ایک تنقید ہے میرے اوپر بری زبردست کہ یہ آپ فلمیں دیکھتے ہیں بہت اس لئے آپ کی ایسی سوچ ہے اصل میں یہ ایسی سوچ میری ہے کہ نہیں اس کو چھوڑ دیں فلموں کی سوچ ایسی کیسے بن رہی ہے یہ اصلی سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پر آئے تو ذرا سی تاخیر سے آئے سب لوگ بیٹھ کر رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو انہوں نے آئے کہا کہ تمہینداری نے روک لیا تھا اور پھر انہوں نے بتایا کہ تمہینداری کا جہاز جو ہے وہ جزیروں سوندر کے جزیروں میں سے ایک جزیرے پہ گیا گم ہو گئے تھے وہ تو وہاں پہ ایک عورت جو ساسا ایک عورت تھی جو لمبے بالوں والی تھی اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں ایک بندے سے میں دجال کی جاسوس ہوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو ہم لوگوں نے پہلے سیشنز کی ہے سورہ کحاف کے اس میں پورٹلز کا ذکر ہے ٹائم ٹریول کا ہم نے ذکر کی ہے یہ ساری چیزیں ہم اگر مارول کی نظر سے دیکھیں نا ایونجرز کی نظر سے دیکھیں ہمیں سمجھ آتی ہیں لیکن اچھا پھر آپ نے حدیثوں کا پھر ریفرنس دیا ہوئے ٹھیک ہے ہمیں کلیر ہوتا ہے کہ ابن عباس نے اور وہ کی لیکن جو پیچ کا ایک گیپ ہے نا ہم کسی آپ کے علاوہ ہمارے سیشنز کے علاوہ ہم کسی سکولر کے پاس چلے گئے کسی بھی پوری دنیا میں ابھی دیکھ لیں تو مشکل ہے کیا ان کے پاس ہمارے کیا وہ قرآن کو سمجھ گئے ہیں کیا ان کے پاس پہلے نالج آگئے ہیں کیونکہ وہ علم ہے اس کے ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا مارول کی یہ کہانی ہے فرضی کہانی ہے اس پہ آپ ہمیں کس طریقے سے دیکھنا چاہئے لیکن ہر زمانے کی اپنی کنڈیشنگ ہوتی ہے منٹل کنڈیشنگ ہر دور میں ایک سوچ کے خاص سطح تک پہنچتی ہے سائنس پہلے تھی نہیں کبھی تو تین سو سال پہلے سائنس دان بھی ایسی سوچتے تھے جیسے ہم لوگ ابھی سوچ رہے ہیں جب سائنس نے آسمانوں کی طرف دیکھا ہے اور ایسے ایسے راز آیاں ہو چکے ہیں ہمارے اوپر یہ بلیک ہول کا کانسپٹ گیالیکسیز سٹارز گیائیٹی یہ بات جو ہے وہ ذرا سی اس کنڈیشننگ کے اندر عجیب لگتی ہے سائنس کی کوئی بھی بات عجیب ہی لگتی تھی جبکہ ہل درہ یہ بتایا گیا تھا کہ زمین گول ہے تو دنیا پاگل ہو گئی تھی بڑے بڑے سائنس دان اس وقت کے جو سائنس دان تھے انہوں نے وہی کفر کے فتحے لگائے تھے ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا گول کہہ رہے ہیں لوگ اور وہی زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا سکرات کو بہر حال اس تک آنے کے لئے بھی ایک چیز آپ کو بتا دوں میں تو اتنی ٹی وی فلمیں دیکھتا نہیں مگر یہ بڑی ایک تنقید ہے میرے اوپر بڑی زبردست کہ یہ آپ فلمیں دیکھتے ہیں بہت اس لئے آپ کی ایسی سوچ اصل میں یہ ایسی سوچ میری ہے کہ نہیں اس کو چھوڑ دیں فلموں کی سوچ ایسی کیسے بن رہی ہے یہ اصلی سوال ہے Why are they talking about things which are only in the Quran قرآن پاک وہ hint clear کر کے دے رہے حدیث حضرت ابن عباس کی جو تمام تر فلوسفی ہے وہ ساری کے ساری یہ مارول والے وہاں سے لے رہے گیا بلکل بھی نہیں اصل میں ہم جو چیز miss کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہولی وڈ کو یہ سارے کے سارے time travel کے اور portals کے اور یہ تمام تر intergalactic اور astrophysical معاملات اور یہ ادھر ادھر کی بلائیں دنیا میں آ جانا اور portal سے time travel کرنا اور یہ teleport کرنا یہ سب کہانیاں ان کے وہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں یہ اصلی سوال ہے تو اس کا جواب جہاں نا وہ جب ہمیں پتہ چلے گا تو ہمیں یہ سمجھ آ رہے گی کہ کتنا بڑی طاقت ہمیں مل چکی ہوئی تھی صحابہ کے پاس تھی وہ طاقت اور وہ کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ ہولوڈ والے وہ لاتے ہیں parallel civilization کی historical documentaries کے سروں جو لائبریز کی لائبریز بھری ہوئی ہیں سومیریانز کی مایانز کی نہ جس سومیریان میسیپرٹیمی میں اور بھی بڑی تہذیبیں رہی ہیں بیبلونینز یہ جتنے بھی علوم حاصل کر چکے تھے یہ انسانوں کے الگ الگ ادوار میں انسان نے جو جو علم حاصل کیا ہے جتنا پیچھے جائیں گے تو اتنا زیادہ fascinate کرے گا ہمیں یہ والا concept حالانکہ ان کے لئے یہ چیزیں fascinating نہیں تھیں جب سومیریان ٹیبلٹس کے اندر وہ والے stories کو پڑھیں گے وہ symbols دیکھیں گے مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سومیریانز نے 16000 سال پہلے سیٹرن کے rings بھی بنایا ہوئے تھے سیٹرن کا north pole بھی بنایا ہوئے تھا ان کے پاس تو telescope نہیں تھی تو ان کو یہ والی باتیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آکے آسمان کی مخلوق آکے بتاتی تھی تو یہ یہ ایک scientific evidence بن جاتا ہے کیونکہ اب ہم science کے تھو جانتے ہیں کہ سیٹرن کا جو north pole ہے وہ hexagon ہے دنیا میں کوئی اور چیز اس طرح کی shape نہیں رکھتی جو سیٹرن کا north pole رکھتا ہے یہ 16000 سال پہلے کیسے ان کو پتا تھا سیٹرن کے rings کیسے نظر آتے تھے ہمیں تو نہیں نظر آتے بغیر telescope کی ان کے پاس تو کوئی telescope نہیں تھی so time travel کا concept اصل میں Hollywood کا نہیں ہے یہ marvels اور یہ اتنی بھی چیزیں ہیں یہ اصل میں وہ والی تحزیبوں سے fascinate ہوئے ہیں یہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں غلط یہ چاہیے بھی نہیں ہم جی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے اور قرآن اور حدیث کے اندر ایسے ایسے معاملات ہیں جیسے حروت مارود کا قصہ جو ہے حروت مارود کا قصہ میں یہ حدیث میں ہے کہ حروت مارود کا قصہ کیا ہے یہ قرآن میں بابا پاک میں تو نام بتا کے بتایا کہ بس this is as referable as the next piece of literature جو کہ انجیل میں اور طلاحیت میں لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ باقی کی کتابوں پر ایمان لائیں اور ہم نے وہ ایمان تو اٹھا کے زمین پر پھینک دیا ہم تو مسلمان ہونے کے کوئی بھی مسلمان اس وقت انجیل کو انجیل نہیں مانتا ہمارے article of faith ہے کہ وہ کتاب بدل چکی ہے مگر ساتھ ہمارے اندر سے وہ پوری کی پوری کتاب کی ایسنس بھی ڈیلیٹ کروا دی جاتی ہے بچپن سے حالانکہ پوری کی پوری انجیل کے اوپر آپ کو ایمان لانا ضروری ابھی جو انجیل ہے اس میں کچھ حصہ واقعی میں چینج نہیں ہو سکا ورنہ یہ article مسلمانوں کی psychology میں اللہ تعالیٰ دالتے اللہ تعالیٰ کو کلیلی بتا دیتے کہ آپ کسی اور کتاب پر مات ایمان لیانا آپ صرف قرآن پر ایمان لانا ہے مگر اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ کتب پر ایمان لاؤ باقی کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ایمان کا حصہ ہمارے وہ کونسی کتاب ہیں پھر کہاں ہیں وہ وہ یہی کتاب ہیں ظاہر ہے ان کے اندر انہی حاف ہوا ہے جو چیز نہیں وہ چینج کر سکے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر as an assumptive order رکھا کہ یہ تمہیں پہلے سے پتا ہے یہ دنیا ویسے ہی مان رہی ہے اس کو میں آپ بار بار تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت تمہیں آگے کی جو سوچ ہے نا وہ بنا نہیں سو جیسے حضرت نو کا قصہ پورا کا پورا وہ قرآن پاک میں اس تفصیل سے نہیں ہیں جو کی انجیل میں ٹھیک ہے تو ہمیں پھر اسی طریقے سے لنا پڑے گا just like that حضرت ادریس کا قصہ وہ قرآن پاک میں ہے ہی نہیں بس اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ادریس کو ہم نے اوپر کے مکان میں اٹھا لیا ٹھیک ہے سورہ مریم میں کیا ہے اوپر کا مکان اگر ہم اس انجیل کے اوپر اس طرح کا ایمان نہیں رکھیں گے اس طرح کے ضرورت ہے تو کہیں سے تو ہمیں کوئی ریفرنس چاہیے ہوگا نا حضرت ادریس کا تو حضرت ادریس کا جو معاملہ ہے وہ بک آف این آک ہے پوری حضرت ادریس کی کتاب ہے پوری انجیل کے اندر اب وہ والی انجیل جو کہ حضرت ادریس کے بارے میں کوئی ایسے عقیدے ہوگی بنا رہی ہو تو وہ بے شک نہ مانیں مگر حضرت ادریس کے قصہ مانے میں کیا مسئلہ کو جب حضرت ادریس کا قصہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی ہی بات کی ایسی ہی بات کی جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک مومہ ہے کہ اوپر کے مکان میں اٹھا لیے کیا مطلب ہے تو ہمیں پھر رفر کرنا پڑتا ہے ان کتابوں کو کہ کیا بات ہو رہی تھی لیکن حضرت عمر فاروق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ پہلے قرآن پاک سے پہلے نہیں آپ نے اسرائیلی آت پڑھنی یہ منع کیا تھا اور بعد میں اجازت دی جب قرآن پاک کا پوری طریقے سے صحابہ اکرام کو اذبر ہو چکا تھا قرآن تو پھر یہ جارت دی تھی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کیا پڑھو باقی کتابیں یہ شروع کے دور کی حدیث ہے جو آپ سنا رہے ہیں کہ پہلے قرآن پاک سے پہلے مت آپ توریت اور انجیل کی اوپر اتنا فوکس کریں اور یہ بات ویسے بھی ضرورت ہے ہمیں کہ کون کون سی چیزیں انجیل میں انہوں نے چینج کی تاکہ ہمیں پڑھ چلے کہ ان کی خصلت کیا ہے کیونکہ بہت سے ایسے گیپ ہیں جو قرآن میں ذکر کی ہیں اس کا جو پیچ کا گیپ ہے وہ انجیل میں بڑا کلیر ہوتا ہے وہ پوری سٹوری سمجھ آتی ہے جس طرح آپ نے حضرت عدریس کا ذکر کیا وہ ہمیں سمجھ آتا ہے حضرت عیسیٰ کی بہت سے جو ڈیسائپلز کی سٹوری ہے وہ ہمیں بسی کچھ سمجھ نہیں آتا ہے سمجھ لیں کہ انجیل کو اگر ہم مان لیں کہ انجیل غلط ہے یا ہم مان نہیں سکتے میں اس کی سائنس بتاتا ہوں کیونکہ انجیل میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو لفظ با لفظ سیکنس با سیکنس قرآن والی ہیں اگر اس کو غلط کریں گے تو قرآن کو بھی غلط کر رہے ہیں اس کو کیسے میں غلط کیا دوں جب وہی قرآن پاک اس کی سرٹیفیکشن دے رہا ہے تو ایسے تو نہیں کتاب کو ہم اٹھا کے زمین بھکتے ہیں حضرت عالیٰ کی کتابوں کو آپ نے اس طریقے سے اس سے تو بہتر ٹریٹمنٹ دے نا جو باگی ہے کسی تاریخ کی کتابیں ٹھیک ہے اور قرآن پاک میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو کہ ایسے لگتا ہے کہ انجیل میں وہی exact وہی ہو اسی لئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ یہ جو ہے نا دہری ہے اور یہ جو آج کل کے کرسچنز اور you know the confused people of the west جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پہ اجزامی لگاتے تھے کہ یہ تو copy paste کرتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو وہی باتیں آگیں تو اس طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انجیل کو ماننا جو ہے نا وہ گناہ انجیل کو مانے بغیر اللہ کی کتاب مانے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں تو ریعت کو مانے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو آپ اس طریقے سے آپ وہ دیکھیں باقی کی چیزیں جو کہ خالی میں انجیل کی اوپر یہ مووی بناوں تو ہالی ووڈ کے بھی چیخیں نکل جائیں گے کہ یہ کیا عجیب سی باتیں کر دی اب یہ ہالی ووڈ بھی اس لیول پہ نہیں آیا جس لیول پہ The Book of Giants ہے The Book of Enoch ہے یہ انجیل کی کتابیں دو اگر Book of Giants کو میں مووی بنا دوں تو فلاپ ہو جائے گی کہ یار یہ ایسی تم نے کوئی فینٹیسی بنا دی ہے مارول کیسے ہٹ کی بھی انہوں نے بچوں کے لیے بنا دیا نا مارول تو مگر اگر خالی بک آف این اوک کی ہالی ووڈ مووی بنا دیں تو بلکل اسی طریقے سے یہ جو ذلکر نین کا concept ہے یہ بہت clear evidence کے ساتھ ہے ہمارے پاس اتنی clear evidence کے ساتھ ہے ہمارے پاس کہ سورہ کحاف کے اندر ذلکر نین کا ہو جانا یہ خزر کا پائے جانا اور اس کو پھر دجال کے ساتھ سے لنک کرنا ہے یہ بہت ہی بڑا ایک piece of the puzzle اللہ کی نبیہ علیہ السلام نے مریا اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ portal's کا قصہ اور you know these intergalactic trajectories جو ہیں یہ اسلام کا حصہ ہیں تو یہ حدیث میں ہے اب میں آتا ہوں اپنے case پہ کہ قرآن اور حدیث سے میں بتا رہا ہوں میں نے کونسا کوئی ترات سے لیا ہے میں تو کوئی بھی ایسی میری تو انجیل کے پر اس level کی study نہیں ہے جس level کی حدیث اور قرار پاک کہ میں تو صرف وہاں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ ذلکر نین نے جو اللہ تعالیٰ نے ذلکر نین کے لئے الفاظ کا استعمال کر دی ہے وہ اتنا کلیر ہے جیسے میں آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں یہ حدیث جو ہے نا یہ عمومی طور پر نہیں پہنچائی جاتی حالانکہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت تمیم الداری حضرت فاطمہ بنتی آسد کے طرف سے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پہ آئے تو ذرا سی تاخیر سے آئے سب لوگ بیٹ کر رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو انہوں نے آئے کہا کہ مجھے تمیم الداری نے روک لیا تھا اور پھر انہوں نے بتایا کہ تمیم الداری کا جہاز جو ہے وہ جزیروں سوندر کے جزیروں میں سے ایک جزیرے پہ گیا گم ہو گئے تھے وہ تو وہاں پہ ایک عورت جو ساسا ایک عورت تھی جو لمبے بالوں والی تھی اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں بندے سے میں دجال کی جاسوس ہوں اور میں تمہیں دجال سے ملاتی ہوں تم عرب سے آئے ہو نا میں تمہیں ملاتی ہوں اور دجال کو اس نے دیکھا تمیم الداری نے دیکھا تو اللہ کی نبی علیہ السلام اشار فرماتے ہیں کہ دجال بھی اپنے بال نوچ رہا تھا زنجیریں لگی نہیں تھی اور آگے کیا لفظ بولتے ہیں تمیم الداری اللہ کی نبی علیہ السلام سے اللہ کی نبی علیہ السلام اشار فرماتے ہیں کہ تمیم الداری نے مجھے کہا کہ جب میں دجال کو دیکھا تو وہ اسمان اور زمین کے بیچ میں اچھل رہا تھا اچھل کود کر رہا تھا ینزو کا لفظ ہے ینزو فیم السمعباد فیس سمائی والارد اس کو ہم نے جو پڑھا ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کو یعنی جیسے زنجیر میں دوسری حدیث ہوں پاتہ ملتی اصد کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں یہ وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں اچھل کود کر رہا تھا زنجیریں تو اس کو باندھی نہیں تھیں وہ کون سے زنجیریں تھیں زمین سے کسی سے زنجیر باندھی ہو تو آسمان تک کیسے جائے گا وہ سمجھیں یہ اتنا بڑا ایک مطلب صحابہ کے لئے اس لئے تھا کیونکہ ان کی کنڈیشنگ اللہ کے نبی اللہ السلام نے کی ہوئی تھی ہماری جو بیچی کنڈیشنگ ہوئی ہے نا وہ میڈیول ٹائمز کی طرف سے ہمارا جو پورا کا پورا معاملہ رہا ہے اور وہ ہم تلوار اور نیزے سے بھی تک باہر نہیں آسکرے ہیں کہ ہر چیز گھوڑے بھی بٹھانی ہیں ہم نے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہتیسہ فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے نیچے آ رہے ہیں تو ایک مسلمان کی سائیکالوجی ایسی بنائے گی ہے کہ جیسے وہ سفید رنگ کا ایک بادل آئے گا اور ہتیسہ ایسے کر کے نیچے آ رہے ہوئے ہوں گے حالانکہ جب اللہ کی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نبی اللہ علیہ السلام نے شاہر فرمائے کہ مدینے کی حفاظت ستر آزار فرشتے کرتے ہیں تو وہ خالی زمین کی طرف سے تھوڑی حفاظت کرتے ہیں فرشتے تو ہمیشہ آسمان اور زمین دونوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں سمجھیں یا پھر مارج کا جو کانسپٹ ہے جب اللہ تعالیٰ نے مارج کے کانسپٹ کو خود ٹائم میں ایکسپلین کر دیا تو پیچھے ہم کا کیا رہ گیا ہمارا کیسے ایکسپلین کرتے ہیں باقی لوگ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں صحابین اللہ کے نبی اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ جب دجال کا دور شروع ہوگا ایک سال کا پورا اور اگلے سال ایک مہینے کا پھر ہفتے کا تو ایسے دیکھیں صحابی نے کیا پوچھا آگے سے صحابی نے پوچھا کہ کیا زمین اسی سپیڈ سے اپنے مدار پر گھومے گی سوچیں اللہ کے نبی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اس طریقے سے گھومے گی جیسے بارش ہوا بارش کو آگے لے کے جاتی ہے اس سپیڈ سے زمین آگے گھومے گی یہ سوچیں یہ سائنس کے درو ان لوگوں کو اللہ کے نبی اللہ علیہ السلام اس لیول تک لے کے جات چکے ہوئے تھے کہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے تو پھر میرے سوال کو آپ نے ایک قسم کا بڑا کلیر جواب دے دیئے کہ ایک گیپ ہے بہت بڑا گیپ ہے رسول اللہ علیہ السلام ہاں کنڈیشننگ اور صحابہ کی جو ڈسکرشنز تھی آپ دیکھیں قرآن میں بھی اگر آپ غور کریں تو آسمانوں کا اور ان کا جگہ جگہ پہ ذکر ہے آسمان کا اور تاروں کا دروازے دروازے ہو جانا ملٹپل جگہ پہ ذکر ہے پھر اب ایک بڑی طویل صدی محکم کا گیپ ہے اور پھر کافی سارا ایک صدی کا نہیں ہے یہ سات آٹھ صدیوں کا گیپ ہے کیونکہ مسلمانوں کو وہ علیہ معاملات رہی نہیں کیوں نہیں رہی جس طرح دشمن اس طرح کا احتیار اس وقت سائنس نہیں ترقی نہیں کیا اور اسی وجہ سے جب مسلمان ترقی کی تو سب سے زیادہ آسٹرانومی میں اوپر گئے اس سے پہلے ہمیں یہ چیز دیس طرح نہیں ملتی بلکل کیونکہ جتنی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من آیات کہ میری آیات میں سے میری نشانیوں میں سے تو اس کی اتنی ساری تعداد صرف آسمانی نشانی ہیں کہ آپ کا دماغ اس کے علاوہ کچھ اور سوچ نہیں سکتا مسلمان ہونے کے ناتے کہ پھر کیا نشانی ہمیں پر تر پر چلے اور پھر لوگوں نے ڈھونڈی مسلمان ہوں نہیں ڈھونڈ کے بتائیے اسٹرانومی ساری کی ساری مسلمانوں کی مرونے منت ہے کہاں کہاں سے کیا کیا چیزوں کی بنیاد رکھ دی انہوں نے سو یہ ایک بہت بڑی ایک بائسنس ہے کہ سائنس کے خلاف اتنا ہو جانا کہ قرآن پاک کو بھی آپ بلکل ایک خاص طریقے سے ہی دیکھنا حالانکہ آج کل کے دور میں چاہے آپ کو سائنس اتنا تنگ کرے نہ کرے دجال کے دور میں قرآن پاک سے ہیلپ صرف صرف تب ہی مل سکے گی کہ جب آپ کو قرآن پاک کو اس طریقے سے دیکھنے کی ایک صفت ہوگی آپ کے اندر ایک ایک سنس ہوگی حص ہوگی آپ نے ڈیولپ کی ہوگی یہ قرآن پاک سے میں کیسے انٹرپیٹ کر رہا ہوں حدیث کو کیسے انٹرپیٹ کر رہا ہوں اب معاملہ یہی ہے کہ سارے صحابہ اس طرح کا انٹرلیکٹ ڈیولپ نہیں ہوا تھا عمومی لوگوں کو تو نہیں ہوا تھے خاص خصوصی صحابہ تھے تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ علی اور عبداللہ بن عباس کی حدیث دیکھتے ہیں تو صاحب سمجھاتی ہے کہ وہ انٹرگلیکٹک باتیں کرتے تھے وہ کائنات کی اور اسٹرانوی کی باتیں کرتے تھے یہ دونوں ایسے صحابی ہیں جن کی اب حدیثیں پڑھے تو آپ کو لگتا ہے کہ یار ان کا تو کامی شاید یہی تھا کہ آسمانوں اور کائنات کے راز گھٹے کر رہے تھے اور انہی کی طرف سے ایسی حدیث ملتی ہیں کہ صحابی جب ایسی بات کرتے تھے کہ اس کا کوئی مطلب بتاؤ تو کہہ رہے تھے تمہیں بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ کیونکہ وہ اس لیول پر آئی نہیں ہوئے تھے باقی وہ سو یہی کیا ہو رہا ہے کہ وہ اب اگر ہالی وڈ مووی نہ ریلیس کرتا تو کوئی اور فتوہ لگ جاتا میرے اوپر کہ آپ پتہ نہیں کونسی ہوایی باتیں کرتے ہیں حالانکہ آپ ہالی وڈ نے کر دی ہے ایسی کوئی باتیں مارویل کی کوئی پوری سیریز نکال دی ہے تو انہوں نے جو کونسپ نہیں ہیں وہ کوئی پوری سیریز نہیں لیا انہوں نے جن تہذیبوں سنیئے ہیں ان تہذیبوں نے واقعی میں ایک آج کتابیں ایسی ہی کر کے لکھی ہوئی ہیں ہم نے یقینہ نے اسی پلانٹ سے ساری دنیا نکال دیا کائنات نکال لی ہے عرض کے لیے اور بڑے تمام سیارے عرض ہیں جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلے کا کانشپ دیا وہ سب عرض ہے تو سوال سیمپس آئی ہے کہ جب دابت الارد آئے گا تو آیت میں لکھا کہ ان سے باتیں کرے گا پھر اب میں کیا کروں یہ مارویل نے بولا ہے کہ یا پھر پلانٹ آف دا ایپس نے پہلے کہہ دیا اس لیے میں بول رہا ہوں پلانٹ آف دا ایپس میں وہ بندر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں آپ نے میرے نیکسٹ قویسٹن کو آپ نے پہلی اس کو ایڈریس کر دیا بسیکلی میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے دماغ میں امپریشن ہی آتا ہے کہ اگر ہم کہنا کوئی مونسٹر آ رہا ہے تو ہمارے دماغ میں کوئی مووی ہی آتی ہے کہ آر کیا مونسٹر لیکن پھر دابت الارد کا تو قرآن میں ذکر ہے پھر بوک آف این اوک اور اس طریقے سے وہاں پہ بھی جائنٹس اور ان کو جو ذکر ہے تو ہمارا جو امپریشن ہے وہ موویز کی وجہ سے بڑا سا کنڈیشن ہوا بلکل ایسے میری پرسنل گزارش یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو اس وقت چاہیے کہ جو کنڈیشننگ ہیں اپنے بچوں کی وہ کریں گریک اور رومن کنڈیشننگ کے اوپر قائدہ ہستی مانتے تھے یہاں تک کہ اتنا مانا چلو گے کہ جسم بھی بنا دیا ہمیں تو منع ہے کہ جسم نہ مانا مگر ہمیں جسم تو ہٹا ہم نے اللہ تعالیٰ کے کانسپٹ کو بھی ہٹا دیا اپنی سائیکالوجی سے ہم ایک ایسی فگر کے تصور ہی نہیں کرتے چلے اللہ تعالیٰ تک تو چلے ہم نہیں جا سکتے مگر فریشتوں کے بارے میں کسی بھی قسم کی حییت تصور کرنا کفر نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے پر تک بتا دیے قرآن میں ذکر ہے کہ ان کے ہاتھ ہیں ملٹپل ہاتھ ہیں اور اس طریقے سے مگر مسلمان سائیکالوجی میں کوئی ایسی کنڈیشننگ نہیں ہے جسے وہ ریالیٹی کے کانسپٹ آئے اور اس سے پھر ایمان تازہ ہو گریگ کے ایمان اتنے آگے جا چکے ورشتوں گے کہ انہوں نے چھکلے میں دیمدھی نام بھی رکھے ہوئے تھے پھر آپس میں اس طرح کی کہانیاں بھی لکھ کر دے ایک مسلمان کبھی بھی ایسی کہانی نہیں کر سکتا کہانی کیوں نہیں کر سکتا سائیکالوجی کے اندر وہ الاؤنسین ڈالی گئی کہ فریشتہ بھی کوئی زندہ چیز ہے کوئی ایسی سستی ہے جس کا کوئی واقعی جسم ہے جس طرح کا مزی جسم ہے ہماری مسلمانوں کی کنڈیشننگ ایسی ہوئی ہے گریگ اور رومن میتھالوجی کے اندر جو کنڈیشننگ تھی وہ پھر دنیا نے آگے لی یورپ پورا اس پہ گیا اور وہ پھر کہاں کہاں سے کیا کیا کر بیٹھا اس کی بیس کی اوپر وہ کچھ سوچیں پھر اب آپ کے سامنے ہی ہے مسلمان لیکن اپنے بس وہ ایک ایبسٹریکٹ قسم کے کونسٹیپس کو لے کے چل رہے ہیں اور اتنے ایبسٹریکٹ ہے کہ جب دجال آئے گا وہ کر کے دکھائے گا تو کہیں گے یہ تو واقعی کچھ چیز ہے ہم نے بہت بلیک اور وائٹ کر دیا ہم نے بہت گریہ کر دیا ہم نے اتنا گریہ کر دیا کہ ہم سے نا وہ پکچر کریٹ ہی نہیں ہوتی مالے دماغ اور جب دجال نے آگے پکچر دکھانی ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں نے اسی لئے تو حدیث ہے کہ عورتیں اور علماء کی کسرت ہوگی دجال کے بیعت کرنے پر علماء کی اس بیس پر دجال کی بیعت کریں گے تو سوچیں نہیں کیونکہ سیکلوجیکلی جس کنڈیشننگ میں ہم اس کو دیکھیں گے اس کنڈیشننگ کے اندر وہ سب سے پہلے دجال دو وہ سب سے پہلے یہ کرے گا میں اس لئے گریک اور رومنز کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے جتنی محنت اپنی اس اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کے کانسپ کی اوپر اس کی ریالٹی کی اوپر کی کہ یہ اصلی ہیں وہ ان کی نیت ٹھیک تھی وہ لے گئے پھر اس کو پھر کہاں سے کہاں لے گئی مگر دیکھیں ان کی یہ کاوش کی اس لیول پر تھی کہ ان کا بچہ بچہ اپنے کسی گوڈ کے اور اپنے کسی اینجل کے نام کے اوپر اور اسی ریلیشنشپ کے اندر اپنا کریکٹر ڈیویلپ کرتا ہوتا ہم میں تھے کوئی مگر دیکھیں